میں ذکر کر رہا تھا سفر کے دوران مجھے جو خواتین کی بیماریوں میں موقع ملے ہیں میں ایک شہد میں نے پہلے بات بتائی تھی سندھ میں جو واقعہ ہوا تھا میں لرکانے انور آباد دورے پر گیا ہوا تھا اور وہاں رات کو خوب ملیس گرم فیر جلس پر تقریر ہو رہی تھی تو اسنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا بچارا اور اس نے بہت درد کا اظہار کیا کہ مارا گیا میری بیوی اس وقت سخت تکلیف کی حالت میں ہے اور اس کے لئے دعا کا اعلان کروائیں کہ میں کہا ہم دعا کرتے ہیں مگر بتاؤ دستی کی تکلیف کیا ہے اس نے کہا ایک ہومی پہت آیا تھا یہاں وہ سسینے ولادت کی ایک دوائی دیکھے گیا اور وہ دوائی ایسی الٹی پڑی ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ عورت رحم کا موہ ہے وہ اس طرح سکڑ چکا ہے اس طاقت کے ساتھ تشنل ہے کہ ہمارا کوئی علاج کام نہیں کر رہا اور اب وقت نہیں ہے کہ تم ہسپتال پہنچاؤ اور وہاں آپریشنل کے ذریعے بچہ پیدا ہو سکے اس لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ حالت تھی اور اس وقت مجھے یاد آیا کہ جو علامتیں وہ بتا رہا تھا اس کا علاج کولوفائلم ہے اور میں کولوفائلم بھی دوست طاقت میں اپنے پاس رکھا کرتا تھا میں نے اس کو کولوفائلم دی کہ دعا ہم کرتے ہیں اور تم یہ جا کے دو اور پھر بتانا کوئی دس پندرہ منٹ کے اندر اندری وہ ہاتھ میں مرگی پکری گیا اور دوڑا دوڑا آ رہا تھا میں نے کہا کیا ہوا ہے مرگی اور محبت کے اظہار کیلئے تحفہ کے طور پر کہتا ہے خیت مند پیارا بچہ پیدا ہوا ہے اور دوائی دینے کے چند منٹ کے اندر اندر بیوی سکون مل گیا اور پھر وہ ساری ریلیکسیشن ہو گئی اور خدا کی خود سے ٹک ٹک بچہ ہو گیا تو ہمپیتھک کوئی ایک چھوٹکلا نہیں ہے ایک سائنس ہے اس کو سائنس کے طور پر پڑھنا چاہیے